بھئی وہ جو پتھان بھائی بن کے دماغ بنا پھرتا ہے اٹھانہ اور چودہ سال کے جن کے مار باپ نامعلوم اور وہ جو ڈبو کتا چندگڑھ والوں نے کتا پالا اے بی سی ڈبو والا ڈبو والا ڈبو والا وہ کیوں نہیں آیا یہاں وہ جو ٹیلی فون نکال کے اپنی بہن کو چھونے کرتا ہے اپنی بہنوں کو پیش کرتا ہے وہ کیوں نہیں اس معاملے میں بولا کیوں کہ بھائی ایک حلوائی ہے یہ سور کا بچہ کون سا ایسا بندہ ہے جو پورا دن جو ماں بہن کی گالیاں نکالے سوائے اس سور کے یہ بندے کی نہ اوقات ہے نہ عجت ہے اور بات تو صاف یہ ہے دوستو کہ یہ میرے کوئی گالیاں کیوں نکالتا ہے آج کل لوگ بول رہے ہیں کہ ہر ویڈیو میں یہ تمہیں گالیاں نکال رہا ہے کہ حلوائی کو سب اتنا کہنے چاہتا ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے سو جی ہاں بند ہو گئے سپر چیٹ تیرے بیان کے ٹھکے ہیلو پرینڈ میں ہوں نایک آج کا ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے پرینڈز آپ لوگ کو تو بتائی ہوگا پوٹھان بھائی اور موسین اولی کے بیچ کیا چل رہا تھا موسین اولی کو تو آپ لوگ جنتی ہوں گے موسین اولی کے ویڈیو اٹھا کے دیکھئے گا تو ہر ویڈیو پر پوٹھان بھائی اور ان کا فیملی کو گالی دیتا ہے لیکن ایک آدمی گالی سنے تو کپ تک سنے گا اور گالی کو کپ تک پردست کرے گا اس لئے پھر سے پوٹھان بھائی اور ایک بار موسین اولی کا جواب دیا آئیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں بھائی وہ جو پھٹھان بھائی بن کے دمان بنا پھرتا ہے اٹھانہ اور چودہ سال کے جن کے مار باپ نہ معلوم اور وہ جو ڈبو کتا چندگڑھ والوں نے کتا پالا اے بی سی ڈبو والا ڈبو والا ڈبو والا وہ کیوں نہیں آیا یہاں وہ جو ٹیلی فون نکال کے اپنی بھین کو چھونے کرتا ہے اپنی بھینوں کو پیش کرتا وہ کیوں نہیں اس معاملے میں بولا کیوں کیوں آپ خموش ہے کہ اوہ پھٹھان حرام کی کمائی اور ٹھوکو سالے کتے اتنے بڑے مو والے ترے مو میں ڈال کے دکھاؤں گا للا کیا ہوتا پھرینڈ موسین اولی کی بات کروں تو آپ بجرگ ہیں اپنے آپ کو جنرلسٹ بھی کہتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں جائلوں کی طرح اتنی گندگندی وارڈ وہ بھی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کچھ تصرم کرو بھائی یہ ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی جائے گی لیڈیچ اور بچے بھی دکھیں گے ان پر کیا اثر پڑے گا آپ پڑے لکے ہو کر ایسی گندگندگالی بھوکیں گے تو آپ میں اور باقی پاکستانیا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا بھائیوں موسین اولی کا اور ایک ویڈیو اٹھا کے دکھئے گا تو ایسی گندگندگالی سننے کو ملے گا اگر آپ دونوں میں بنتا نہیں تو ایک دوسرے پر کچھ کہہ دیا تو ٹھیک ہے لیکن ماں بہن کو گندگندگالی دینا بہت غلط ہے پوٹھان بھائی کو دیکھتے ہیں ان کا ریاکشن کیا ہے بہت سارے لوگ میرے کو بار بار ایک ہی ایمیل یا میسیجز کر رہے ہیں کہ بھائی ایک حلوائی ہے یہ سور کا بچہ آپ کو گالیاں دے رہے بھائی اس کو ریپلائی کرو بھائی دیکھیں میں آپ لوگوں کو ساپ بات بتاؤں یہ جو موٹا سانڈ بیٹا ہوا ہے خود کو جو ہے وہ سپورٹ جرنالیزم پڑا ہوا ہے میں نے پلا پڑا ہوا ہے بھائی اس کی ویڈیوز میرے کو سینڈ مت کرو میں اپنے سارے فانس اور سبسکرائبر سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی پاگل کا بچہ ہے یار پورا دن گالیاں دیتا رہتا ہے بھائی یہ کیسا جرنالیزم ہے کیسا اس نے پڑا لکھا آدمی ایسا کوئی کر سکتا ہے بھائی آپ میرے کو بتائیں کہ یوٹیوب کے اندر کونسا ایسا بندہ ہے جو پورا دن جو ماں بین کی گالیاں نکالے سوائے اس سور کے بھائی پورا دن ماں بین اور آپ لوگ جو ہے وہ آپ مجھے اڑانے کے لیے میرے کو بولتے ہو کہ یار اس کو ریپلائی کرو دیکھیں ریپلائی دینے کی بھی کسی کی اوقات ہوتی ہے اس کی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کو ریپلائی کریں بھائی ریپلائی اس بندے کو کیا جاتا ہے جس کی تھوڑی بہت عجت ہوتی ہے جس کی اوقات ہوتی ہے یہ بندے کی نہ اوقات ہے نہ عجت ہے اور بات تو صاف یہ ہے دوستو کہ یہ میرے کوئی گالیاں کیوں نکالتا ہے آج کل لوگ بول رہے ہیں کہ ہر ویڈیو میں کہ تمہیں گالیاں نکال رہا ہے بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جس دن پہلی ویڈیو میں نے اس پہ بنائی تھی وہ اس وجہ سے نہیں بنائی تھی کہ میں اس کی دکانداری بند کرواؤں اس سے ایک دن پہلے اس نے میری فیملی کو گالی نکالی تھی وہ ویڈیو بائی ریکارڈ میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس نے میری فیملی کو پہلی دن پہ گالی نکالی تھی میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا کون ہے یہ بیکاری کہاں کا ہے خود کو پنجابی پٹان بولتا ہے بھائی میں نے تو زندگی میں نہیں سنا پنجابی پٹان یہ پہلی بار اس حلوائی کے موں سے سنا ہے کہ پنجابی پٹان تو اس نے دوستو میری ماں کو گالی دی میری فیملی کو گالی دی تو تب جا کر میں نے اس کو ایک ریفلائی کیا اور اس ریپلائی میں میں اس کو گالی بھی نہیں دی صرف میں نے ان لوگوں کو منع کیا کہ یار آپ کیسے ہوتی ہے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو اور سپر چیٹ کرتے ہو تو اس دن سے اس بندے کے ویوز بھی کم ہو گئے اور اس کے سپر چیٹ بھی بند ہو گئے تینکیو بھائیو سارے دوستو سے دنیواد آپ لوگوں کا کہ آپ نے اس سور کے اوپر پیسہ بھی بند کیے اور ویو دینا بھی بند کر دیا اس دن کے بعد سے یہ سور میرے پیچھے پڑا ہوا ہے جو جو ویڈیو آپ لوگوں نے مجھے سینڈ کی ہے کہ اس ویڈیو میں اس نے تمہیں گالی دی ہے بھائی اس ویڈیو کے اندر یہ ہندوستانیوں کو بھی گالی دے رہا ہے میں چیلنج کے ساتھ سب اپنے سبسکرائبر فینس کو بولتا ہوں کوئی اس کی ایسی ویڈیو نہیں ہے کوئی اس کا ایسا لائف سٹریم نہیں ہے جس میں یہ کمار بینود اور راجپوت اور کسی کو اس نے گالی نہیں دی ہو میں فور ایگزمپل بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھی ہندوستانی لوگ آتے ہیں اس کو کچھ بولتے ہیں تو یہ اس کو الٹا ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے دیکھیں اوبجیکشن مجھ پہ بھی لگے ہیں لگتے ہیں میرے کو بھی بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں تو میں ان کو رپلائے تو کرتا ہوں لیکن طریقے سے کرتا ہوں کہ بھائی ایسا نہیں ہے یہ چیز ایسی ہے وہ چیز بیسی ہے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بری لگی ہو کوئی بات نہیں لیکن یہ سور کا بچہ سیدھا ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے آپ اس کی ویڈیو جا کے دیکھئے کیسا یہ ہاتھ ہلا کے اور کس طریقے سے گالیاں دیتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو شرم نہیں اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں دیکھو I don't care we don't care we don't care سے مقصد یہ ہے کہ میرے سبسکرائیور اور فینس کو بھی گھنٹا فرق نہیں پڑتا ویسے بھی اس کے سپر چیٹ بند ہو چکے ہیں تب ہی اس کی پٹی پڑی ہے اور اس کی جلی پڑی ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ اس کی شکل ایسی ہے جیسے کھڑا کھوڑنے والی مشین نہیں ہوتی ایک تو یہ گالیاں نکالتا رہتا ہے پورا دن اوپر سے بولتا ہے میں سپورٹس کا جرنالیزم پڑا ہے میں نے اب جب جرنالیزم تیرے جیسے ہو جائیں تو پھر بھائی میں تو بول رہا ہوں جو گالی دینے والے ہیں ان کو تو پرائیم منسٹر بننا چاہیے تو دوستو سپیشل ہی میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بندہ جس طریقے سے یہ ویڈیوز بناتا ہے جس طریقے سے یہ لائف سٹیم کرتا ہے جس طریقے سے یہ گالیاں دیتا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا اس کی عوقات ہے کہ ہم اس کو ریپلائی کریں کیا اس بندے کی ایک چوننی کی بھی عوقات ہے کہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں ہم اس سے بات کریں ڈیپیٹ کریں ہم ویڈیو میں اس کو بولیں یا ہم صحیح ہے یا ہم غلط ہے ہم تو بول رہے ہیں کہ بھائی بس یہ صحیح ہے بولنے تو اس کو جو بولنا ہے ٹکل تو اس کی پٹبل کی طرح ہے بلڈوگ کی طرح ہے اس کو بولنے تو جو کچھ بولنا ہے بس ریکویسٹ میری پہلے بھی یہی تھی اب بھی یہی ہے کہ اس سور کو سپر چٹ نہیں کرو ویڈیو اس کی لائک مت کرو اگر کبھی کبھا اس کی ویڈیو سامنے آ بھی جاتی ہے تو اس کو ایک ہاتھ بجا دیا کرو باقی کچھ کاس نہیں کہنے چاہتا ہوں کہ حلوائی کو سیب اتنا کہنے چاہتا ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے سو جی ہے بند ہو گئے سپر چٹ تیرے بیان کے ٹھکے مرے پہلے بولا تھا ہم سے پنگا نہیں لے بیٹا پوٹھان بھائی نے کہا یہ مہسین علی کو لاسٹ ریپل ہے پوٹھان بھائی بہت ہی اچھے بندے ہیں اس نے کو بھی کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دی یہ ہوتا ہے لڑیچ کو ریسپیکٹ دینا پوٹھان بھائی انڈیا کے بارے میں آچھا سچتے ہیں آچھا سچتے ہی نہیں کام کر کے بھی دکھاتے ہیں جیسے my first visit to india کے بارے میں پوٹھان بھائی ہی سب سے پہلے آباز اٹھایا تھا یہ تو ہمارا انڈیا کے لیے آچھا ہے نا کھوٹ ڈینڈیاں لوگ ڈینڈیا کا گولی گولی بیجیٹ کر باتے ہیں اور یہ پوٹھان بھائی ایک آفگانستانی ہو کے بھی انڈیا کے لیے آچھا سچتے ہیں بھائی ہوں ویڈیو کسی لگی کمٹ کر کے جرور بطنا ویڈیو پسند آئے تے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کا دبانا نا بولے جائی ہند موسیقی